آج میں آپ کو اس ویڈیو کے مادھم سی یہ بتاؤں گے کہ کون سے ایسے ٹپس اور ٹریکس ہے جس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے چپس سکھنے کے بعد جو ہے ہلکا سا گندہ بن کر تیار ہوتا ہے اجلا اجلا اور ساف سترہ بن کر تیار نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کون سے ایسے ٹپس اور ٹریکس ہے جس کو فالو کرنے کے بعد جو چپس بن کر تیار ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ساف سترہ اور اجلا اجلا بن کر تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی چپس بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو وہ سارے ٹپس اور ٹکس کو بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ بھی بہت ہی آسانی سے اس طریقے سے ساف سوسرا اور اجلا ہوئیلا چپس بنا کر ریڈی کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چپس میں کتنا فرق ہے تو چلیے ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے پانچ کلو آلو لے لیا ہے 5 کیزی آلو لے لیا ہے جس کو اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لیا ہوا ہے کیونکہ آلو کے اوپر بہت سارے میٹی لگے ہوئے راتے ہیں تو اس ریسیپی کو بنانے سے پہلے اسے اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لینا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم آلو کو چھل کر ریڈی کر لیتے ہیں آلو کو چھلنے کے بعد ہم اسے پانی کے اندر ڈالتے جائیں گے تاکہ آلو کالا نہ پڑے میں نے سارے آلو کو چھل کر ریڈی کر لیا ہے چھلنے کے بعد میں نے سارے آلو کو پانی کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کالا نہ پڑے تو چلیے ہم سارے آلو کو اچھی طریقے سے دو سے تین پانی کے ساتھ میں دھو کے ساف کر لیتے ہیں میں نے سارے آلو کو اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لیا ہے میرے آلو میں دو طرح کے آلو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اجلا کلڑ کا آلو ہے وائٹ کلڑ میں اور ایک ہلکا سا ییلوش ٹائپ میں ہے آلو بھی کتنے طرح کے ہوتے ہیں ایک ہلکا لال بھی ہوتا ہے اس طرح کے اجلے والے آلو کا چپس بنائیں گے تو ایک دم اجلا اجلا چپس بن کر ریڈی ہوگا ییلوش ٹائپ کے بنائیں گے تو یہ ہلکا سکھنے کے بعد ہلکا پیلا کلڑ میں سکھ کر ریڈی ہوگا تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے دھو کے ساف کر لیا ہوئے ہیں تو ایک بڑے سے پتیلا یا کرہائی میں پانی لے لیں گے کٹ کرنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی بھر کے لے لیا ہوگا ہے اب ہم ایک چپس کٹر لیں گے آپ کو ڈیجائن والے بنانا ہو تو ڈیجائن والا بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پلین بنانا ہو تو پلین کٹ کر کے ریڈی کریں چلیے ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں کٹ کرتے سمائے پانی کے اندر ہی کٹ کرنا ہے تو چلیے ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پتلا پتلا چپس کٹ کے ریڈی ہو رہا ہے تو چلیے اسی طریقے سے ہم پانی کے اندر سارے چپس کو کٹ کر لیتے ہیں میں نے سارے چپس کو کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے تو چلیے ہم اسے اچھی طریقے سے ایک پر دھوکے ساف کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے دھوکے ساف کرنے کے لیے ہم اس سارے چپس کو ڈال دیں گے کچن کے سنک میں اس کچن کے سنک کو میں نے پہلے سے ہی اچھی طریقے سے دھوکے ساف کر لیا ہوا تھا تاکہ بلکل بھی گندہ نہ رہے تو چلیے ہم سارے چپس کو دھوکے ساف کرتے ہیں کیونکہ پانچ کلو چپس کو دھوکے ساف کرنے کے لیے اتنا بڑا برتن نہیں ہے میرے پاس کہ میں سارے چپس کو دھوکے ساف کر سکوں اسی لیے میں نے سینک کو اچھی طریقے سے دھوکے ساف کر لیا تاکہ میں ایک ایک چپس کو اچھی طریقے سے دھوکے ساف کر سکوں سب سے پہلے میں نے کنھائی کو اچھی طریقے سے ساف کر لیا ہوا ہے تو چلیے اب ہم ایک ایک چپس کو اٹھائیں گے اور اسے رنگ واتر میں دھوکے ساف کریں گے اس طریقے سے اچھ طریقے سے صاف کرنا ہے اخت رمضہ بن کا清ر ہوتا ہے میں اس میں اور جس اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لیا ہوا ہے اور اسے دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے یہاں پانی بھی اچھی طریقے سے کرم ہو چکا ہے تو چلیے ہم پانی کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل ایسپون سندھا نمک آپ کوئی بھی نمک ڈال سکتے ہیں میں سندھا نمک اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ اسے برات میں بھی کھا سکے تو چلیے سب سے پہلے ہم نمک کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں نمک جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کٹا ہوا چپس جس کو میں نے اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لیا ہوا تھا اس کے اندر اتنا ہی چپس ڈالیں گے جتنا یہ اچھی طریقے سے بوائل ہو کر ریڈی ہو جائے بہت زیادہ چپس نہیں ڈالنا ہے مجھے کڑھائی میں چپس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار اچھی طریقے سے اوپر نیچے کر دیں گے تاکہ نمک جو ہے ایکوالی سارے چپس کے اوپر لگ جائے ہمیں کڑھائی کے اندر بہت زیادہ چپس کا استعمال ایک بار میں نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم کڑھائی میں چپس ڈالتے ہیں تب چپس کے اوپر تک پانی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے چلانے میں صوبیدہ ہوئے آسانی سے اوپر نیچے ہو جائے اتنا ہی چپس کا استعمال کرنا ہے ایک ساتھ ہیں بہت زیادہ چپس ڈال دیں گے تو یہ اوپر نیچے کرنے میں جسے اسے چلانے میں اصوبیدہ ہوگی اور یہ اچھی طریقے سے ایکوالی کوک ہو کر ریڈی نہیں ہو پائے گا اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے چپس کو اوالتے سمیں گیس کا فلم ہائی رکھنا ہے اور اسے بیچ بیچ میں اس طرح سے چلاتے رہنا ہے چپس کو اوپر نیچے کرتے سمیں اسے چلاتے سمیں ہلکے ہاتھوں سے اسے چلانا ہے بہت زیادہ تیجی سے ہارڈ ہاتھوں سے نہیں چلانا ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے پیار سے چلانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چپس کے چاروں طرف سے اچھا خاصا اوال آنا سروح ہو گیا ہوا ہے تو اب ہم اسی اسٹیج پہ ایک بار اسے پھر اچھی طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے چپس کو چلا دیں گے اوپر نیچے کر دیں گے چپس کے اندر جب چاروں طرف سے اچھے طریقے سے اُبال آجائے اور یہ بیچ سے بھی اُبالنا شروع ہو جائے تب ہم اسی اسٹیج پر چپس کو ایک بات چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے چپس جو ہے ٹوٹ جا رہا ہے تب ہم اسے گیس سے نیچے اُتار دیں گے اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے چپس کو چولے سے اُتارنے کے بعد ہم سیدھا اسے کچھن سنگ کے اندر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچھن سنگ کو اچھی طریقے سے ساف کر چکی ہوں اب ہم اسے ڈال دیں گے کچھن سنگ میں ڈالنے کے بعد ہم اسے ڈھوکے ساف کریں گے ایک ایک چپس کو ڈھوکے ساف کر لینا ہے ایک طرح اٹھے تاکہ چپس کو اچھی طریقے سے ساف ہو جائے اور یہ اُجلہ اُجلہ بل کر دی ہو چپس کے اُوپر جو ہے کسی طرح کی گنگی نہیں ہونے چاہیے اگر جنگی رہے گا تو یہ ساف بند کر سیار نہیں ہوگا کالا پر جائے گا اس بات ہم نے جھان ڈھکنا ہے اُباننے کے بعد ہم اسے ڈھوکے ساف کر لینا ہے جیسا کہ میں کر رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں سارے چپس کو اچھی طریقے سے دھوکے ساف کر لیا ہوا ہے اور اس کا پانی بھی اچھی طریقے سے جھر چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے کٹن کے کپرے کے اُوپر ڈال دیتے ہیں سکھنے کے لیے یہاں میں نے پہلے سے ہی ایک کٹن کا کپڑا پھیلا کے رکھ لیا ہوا ہے تو چلیے ایک اے کر کے ہم سارے چپس کو اس کپڑے کے اُوپر ڈال دیں گے ہم اس چپس کو بینا دھوپ کے پانکھے کے نیچے سکھا کے تیار کریں گے کیونکہ دین کے دس بجے جو ہے دھوپ میں بیٹھ کر ایک گھنٹے تک چپس کو پسارنا سب کے بس کی بات نہیں ہے سیر میں درد ہو جاتا ہے تو ہم اسے پنکھے کے نیچے سکھا کے ریڈی کریں گے سارے چپس کو کپڑے کے اُوپر ڈال دیا ہوا ہے تو چلیے اب ہم فین کو آن کر دیتے ہیں تاکہ چپس جو ہے اچھی طریقے سے سوک کا ریڈی ہو جائے یہاں دوسرے بیچ کے چپس کو اُبالنے کے لیے پانی اچھی طریقے سے کرم ہو چکا ہے تو چلیے اس کے اندر ڈالتے ہیں وان ٹیپل اے سپون نمک سیم طریقے سے اسے بھی بھلا کر ریڈی کرنا ہے نمک کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم سارے چپس کو اس کے اندر ڈال دیں گے جس طرح سے میں نے پہلے والے بیچ کو اُبالا تھا سیم طریقے سے اسے بھی اُبال کر ریڈی کرنا ہے چپس کو کرہائی میں ڈالنے کے بعد ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر یہ بلکل پوری طریقے سے اوپسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں ادروائی جی سے اسکیپ کر سکتے ہیں بس کلر کے لیے میں نے ڈال دیا ہے تاکہ جو چپس بن کر تیار ہو کلر فول بن کر تیار ہو تو چلیے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں تاکہ کلر جو ہے پورے چپس کے اوپر ایکوالی فیل جائے یہ فوڈ کلر ہے یہ دوسرے بیچ کے چپس کو بھی اچھی طریقے سے دھوکے ساف کر لیا ہوا ہے اور اس کا پانی جھر چکا ہے تو چلیے ہم اسے بھی سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں کٹن کے کپرے کے اوپر چپس کو پنکھا کے نیچے سوکتے ہوئے 6 گھنٹا ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے پلٹ دیتے ہیں چپس کو پلٹنے کے بعد میں نے اسے دو گھنٹے تک اور پانکھے کے نیچے سکھا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گھنٹا تک ہی سکھنے کے بعد یہ چپس جو ہے کتنا پڑیا طریقے سے سکھ کا ریڈی ہو چکا ہے میں اسے دھوکر دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹتے سمائے کرنچ کی آواز آ رہی ہے تو چلیے اب ہم اسی اسٹیج پہ اسے اٹھا لیں گے سب ہی چپس کو اٹھا کر ایک تھالی میں ڈال دیں گے میں نے سب ہی چپس کو تھالی میں ڈال دیا ہوا ہے تو چلیے اب ہم اسے ایک سی دیر گھنٹے کے لیے دھوک میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے سکھ جائے جو بھی اس کے اندر نمی ہوگی ہلکی پھلکی وہ بھی دور ہو جائے گی آپ چاہیں تو اسے پورے دین بھی دھوک میں سکھا سکتے ہیں لیکن یہ ایک سی دیر گھنٹے میں بلکل ریڈی ہو جاتا ہے ہم اسے تھالی میں ہی رکھ کے دھوک میں ڈال دیں گے یہ ایسے ہی سکھ کے ریڈی ہو جائے گا آپ چاہیں تو اسے کسی بھی کٹن کے کپرے کے اوپر رکھ کے فیل آ سکتے ہیں لیکن نہیں بھی فیل آئیں گے تب ہی یہ تھالی میں رکھ کے سکھ جاتا ہے تو چلیے ہم اسے ایک سی دیر گھنٹے تک سکھنے دیتے ہیں ڈیرے گھنٹے تک دھوپ میں سکھنے کے بعد اب یہ چپس بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چپس جو ہے سکھنے کے بعد بھی کتنا فریس اور وائٹ وائٹ اجلا بن کر تیار ہوا ہے چلیے ہم دونوں چپس میں سے آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے تیل کو اچھی طریقے سے کرم کر لیا ہوا ہے تو چلیے اب ہم چپس ڈالتے ہیں فرائی کرنے سے پہلے تیل کو اچھی طریقے سے کرم کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بار کا چیز جو ہے کتنا بریہ طریقے سے فرائی کر ریڈنگ ہو رہا ہے میں نے دونوں طرح کے چپس کو فرائی کرنے کے بعد اسے سرو کر دیا ہے پلیز اسے ایک بڑھ میرے طریقے سے بنا کے جلو ٹرائی کریں مجھے پورا بسواس ہے آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز آپ میرے اس ریسپی کو ایک لائک کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کتھا بیل آئیکن کو بھی پلیز کریں تاکہ میری ہر آنے والی ایک نئی اور ہلتی ریسپی آپ تک پہنچ سکے thank you for watching آپ اس چپس کو بناتے سمیں بس ایک بات کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے چپس بھی بہت ہی بڑھیا طریقے سے خستہ کرسپی اور اجلا اجلا بن کر تیار ہوں گے جیسا کہ میں نے بنایا ہے وہ ہے ساف سفائی کا دھیان آپ اس چپس کو بناتے سمیں جتنی زیادہ سفائی کا دھیان رکھیں گے اتنا ہی جاتا یہ خستہ کرسپی اور اجلا اجلا بن کر تیار ہوگا جب ہم چپس کو چھلتے ہیں جب ہم آلو کو چھلتے ہیں تو چھلنے کے بعد اسے پانی میں ڈالنا ہے چھلتے جانا ہے اور پانی میں ڈالتے جانا ہے پانی میں ڈالنے کے بعد جب ہم سارے آلو کو چھل کر لیتے ہیں تب ہم اسے اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لیں گے ساف کرنے کے بعد جب ہم اسے کٹ کرتے ہیں چپس کٹر کی سہیتہ سے تب ہم اسے پانی میں ہی کٹ کر کے رکھیں گے پانی میں کٹ کرنے کے بعد جب سارے چپس کو کٹ کر لیتے ہیں تب اسے رننگ وارٹر میں اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بڑا برطن ہو تو آپ بڑے برطن میں ڈال کے بھی اسے اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر سکتے ہیں اگر میری طرح آپ کے پاس بھی بڑا پرتن نہ ہو تو آپ اسے رننگ وارٹر میں آسانی سے دھو کے ساف کر سکتے ہیں دھو کے ساف کرنے کے بعد جب ہم اسے پانی میں اُبالتے ہیں تب ہم کڑھائی میں اتنا ہی چپس ڈالیں گے جتنا کی پانی کے اندر تک ڈوب سکے اسے اچھی طریقے سے چلایا جا سکے وہ الٹ پلٹ کرنے میں کوئی پریسانی نہ ہو اچھی طریقے سے الٹ پلٹ ہو سکے اور جب اچھی طریقے سے اُبال آ جائے چپس کے اندر بہت زیادہ اسے کوک نہیں کرنا ہے میں نے ویڈیو میں سب کچھ بتایا ہے آپ اس طریقے سے دھیان سے بنائیں گے تو آپ کے چپس بھی بہت بڑیہ بن کر تیار ہوں گے اور جب ہم اسے اچھی طریقے سے ہلکا سا کوک کر لیتے ہیں کوک کرنے کے بعد اسے رننگ وارٹر میں اچھی طریقے سے دھو کے ساف کر لینا ہے دھو کے ساف کرنے کے بعد اسے چھنی میں ڈالتے جانا ہے اور جب چھنی کا پانی اچھی طریقے سے گھر جائے جھر جائے تب اسے کوٹن کے کپرے کو پر ڈال دینا ہے آپ چاہے تو دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں یا پھر میری طرح پنکھے کے نیچے بھی سکھا کر تیار کر سکتے ہیں آپ اس چپس کو بناتے سمیں کسی بھی طرح کے آلو کا استعمال کر سکتے ہیں بس برے سائز کا آلو لینا ہے اور ساپ سفائی کا دھیان رکھنا ہے اس طرح سے اگر آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے چپس بھی بہت بڑیا بن کر تیار ہوں گے جیسا کہ میں نے بنایا ہے چپس کو بناتے سمیں ساپ سفائی میں اگر آپ تھوڑی سی بھی کنجوسی کریں گے تو اس طریقے سے چپس نہ بن کر کے اس طریقے سے بن کر تیار ہوگا جیسا کہ میرا پہلی بار میں تیار ہوا تھا تو پلیج اس ریسیپی کو بناتے سمیں ساپ سفائی کا پورا دھیان رکھنا ہے تو چلیے اب ہم اس چپس کو تور کر دکھاتے ہیں کہ جو میں چپس فرائی کری ہوں وہ کرنچی بن کر ریڈی ہوا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اجلیا والے اس طرف کے چپس کو تور رہی ہوں اس لئے اب دوسرے چپس کو بھی تور کر آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چپس جو ہے کتنا کرنچی فرائی ہو کر ریڈی ہوا ہے اسے ایک بار صبح میں فرائی کر لیں کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر ڈبے میں بھر کے رکھیں اور دو دن تک کھائیں یہ بلکل بھی سوگی نہیں ہوگا آپ اس چپس کو بنانے کے بعد ایک سال تک اشٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے بس اسے بیچ بیچ میں ہلکہ فلکہ دھوپ دکھاتے رہنا ہے اور اسے کسی بھی ڈبے کے اندر یا پھر پولتھن میں باندھ کے رکھ دینا ہے تو پریج اسے ایک بار میرے طریقے سے اس چپس اینٹرکس کے ساتھ میں اس ریسپی کو بنا کے چروٹ رائی کریں گے آپ کو بہت پسند آئے گی موسیقی